اسلام علیکم ویورس کیسے ہیں آپ سب امید خیریہ سے ہوں گے میں ہوں زہینہ شیروان اور آپ دیکھ رہے ہیں زہینہ ویلو آج میں جو ہے اگوانی ڈریس میں آپ کے لیے کیا اگوانی ڈریس ہے یا پھر بلوچی سٹیل کے جو ڈریس ہوتے ہیں اس طرح اگوانی ڈریس پہ جو ہے میں میکپ شرک کرنے والی ہوں تو آپ کو اس کے ساتھ بکھاؤں گی بھی سکھاؤں گی بھی کس طرح میں کر رہی ہیں سب سے پہلے میں نے موڈل کے فیس پہ جو ہے کلر کلرکٹر جو اوریج کلر کا تھا وہ میں اپلائی کیا کیونکہ ہماری جو موڈر ہیں کہیں 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 جو ہے نا بلیک بلک سے ڈاک تیس ویسے دوری ہوتا ہے وہنا جو بیس ہوتا ہے وہ جو ہے گری کلر کا ہو جاتا ہے تو سب سے جو ہے میں نے جا جا مجھے نیٹ تھی میں نے ان سب جگہ پہ میں نے جو ہے اوریج کلر کا جو ہے یہ کریکٹر میں نے یوز کیا ہے اچھے اس کو بلینڈ کرنا ہے اور پھر اس کو سکھنے کے لیے ہم نے چھوڑ دینا تھوڑی جرے کے لیے میں نے دین سٹارمنٹ کے لیے چھوڑ دیا تھا اب اس کے بعد جو ہے میں نے کسٹمائز بیس بنا کے رکھی تھی میں نے پھر ڈائرک وہ یہ اپلائی کیا ہے کیونکہ یہ بہت ایزی ہوتی ہے ہم ڈائرک جو ہے نیچے کوئی بھی ہم بیس یوز کر کے اس کے بعد ڈائرک اس کو اپلائی کر سکتے ہیں تو میں نے پورے فیس پر اس کو اچھے سے پلائی کر لیا اور اس کو میں اچھے سے بلینڈ کر لوں گی کیونکہ آپ کے بلینڈنگ جتنی اچھی ہوگی آپ کا میکپ اور بیس اتنا ہی اچھا اور فلولیس بلینڈ کر رہی ہوں آپ نے اچھے سے بلینڈ کرنا جتنی اچھے سے بلینڈ کریں گا تو ہم نے پورے فیس پر اچھے سے بلینڈ کر لینا بلینڈ کرنے کے بعد ہم چھوڑ دیں گے اور اس کو فیرم جو ہے کسی فیکسر سے یا پھر آپ جو ہے فیس پورٹر سے جس سے بھی آپ نے فکس کرنا آپ اسے فیکس کر سکتے جو آپ کو بوجود ہو آپ ان چیز کو استعمال کر کے آپ اچھے سے میکپ کا لوگ جو ہے کلیٹ کر سکتے ہیں گر میں ہی ہماری بیس اچھے سے بیٹھ چکی ہے فیس پر اب جو ہے میں فیس پورٹر جو ہے وہ اسے میں اسے جو ہے پرفیکٹ جو ہے اس کو لوگ کر رہی ہوں کیونکہ اسے ہماری جو بیس ہوتی وہ لوگ ہو جاتی ہے پھر وہ ہماری بیس اپ کی جگہ سے ہلتی نہیں ہے تو بیس کے بعد ہمیں ضرور جو ہے لازمی ہمیں فیس پورٹر یا کمپک پورٹر جو ہوتا ہے وہ آپ کو جو ہے لگانے ضروری ہوتا ہے زیادہ زیادہ کر کے آپ کو لگا لینا پورے فیس پر تاکہ جو ہے جتنی بھی آپ کی فیس منٹوں کے آپ اتنی فیس پر آپ کو اپلائے ہو جائے گی اور جو جو ایکسٹر ہوگی وہ خود ہی ڈیسٹ آؤٹ ہم بعد میں کر لیں گے اس کو اب جو ہے ہم نے ایبرو کو سیٹنگ دینی ہے کیونکہ ہماری مرل کے ایبرو نہیں بنی ہوئی اب اس میکپ سے آپ یہ بھی سیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے جو ہے بینا بنایا ہے ایبرو کو سیٹنگ دینی ہے لیکن ایسے لک دینا ہے جیسے ہم نے اپنے ایبرو کو بنایا وہا ہو تو میں آپ جو ہے بہتیات سے بہتی آرام سے جو ہے ناس کو ایبرو کو لک دے رہی تھی اس طرح آپ نے لک دینا ہے ہم جو ہے بیس سے بہت اچھے سکتے ہیں بینہ ایبرو بنائیں اب جو ہے آئیبرو کی پینسل ہے آپ لیں پینسل آپ کو اسے اپنا ہے میں اس سے اپلائے کر رہی ہوں آپ کسی بھی کنسل ہوں یا آپ کے پاس کلر ہو جو بھی ہو اس سے آپ کو ایبرو کو شیپ دے سکتے ہیں ایک بیس لگانے کے پاس ہمارے آئیبرو کو کلر ہوجاتے ہیں تو ہم اپنے ایبرو کی شیپ دوبارہ سے دینا پڑتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اسے میک اپ کو اسٹارٹ کرتے ہیں پہلے میں نے لائٹ کلر کا کلر لیا تھا براون شیڈ ہے لائٹ بلکل وہ لیا ہے میں نے اس سے جو ہے گریس لائن میں اس سے بناوں گی اچھے سے میک اپ کرنا بہت ہی ایزی ہے بس ہم اس کی طریقہ آج جائے میک اپ کر سکتے ہیں بس آپ کو طریقہ سمجھ میں آجائے تو اس سب کچھ بہت ایزی ہے میک اپ کرنا کوئی بھی مشکل بات نہیں ہے ہم گر میں لکل پالر جیسی لوگ تیار کر سکتے ہیں پالر سے اچھے طریقے سے تیار ہو سکتے ہیں پالر میں پھر بھی ہم جلدی جلدی میں بہت ہی کم چیزیں یوز کرتے ہیں اور تیار کر لیتے ہیں اس طرح ہم گر میں اس سے اچھے ہم تیار ہو سکتے ہیں شیڈی آف لندن کا جو ہے اوریجنل تھا میرے پاس ہائی لیٹر اور اوریجنل نہ ہو جو بھی ہو آپ اس سے یوز کر سکتے ہیں بھائی لیٹر اچھا والا ہو تو بہتر ہے تو میں نے تھوڑا سا ہی لیا ہے ایک ڈروپ سے بھی کم لیا تھا اور اسے میں جو ہے برشک مدد سے ہائی لیٹر جو ہے اپنے ایبیلو کے کارنر پر لگاؤں گی اور اسے بہت ہی اچھے ہائی لیٹر ہو رہے تھے اور ہائی لیٹر بہت اچھا ہے ایک بار سے ہی بہت ہی پیارا جو ہے سیلوک ریٹ ہوا ہے جسے ہم پاورڈری جو ہے لگاتے ہیں تو اس سے بہت جلتی نہیں ہوتا آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا کتنے پیارا سا ہائی لیٹر نظر آ رہا ہے دونوں آئیس کو ہم نے اس طرح ہی کرنا ہے آپ میکپ سے پہلے بھی کر سکتے ہیں اور میکپ سے بعد بھی اس کو اپلائے کر سکتے ہیں اس سے کوئی ایشیو نہیں ہوتا آپ تھوڑا سا ڈاک اس سے جو ہے لیا ہے میں اس سے اپلائے کر رہی ہوں لائٹ کے بعد ہی ہم نے ڈاکڈاک کلر لینے ہوتے ہیں اور اس سے نیچے ہم کلر کو اپلائے کرتے جاتے ہیں لیکن ہماری گریس ٹین بہت اچھے سے ریڈی ہو جائیں میں نے دونوں آئیس بھی اس کو اچھے سے اپلائے کر لیا تھا براؤن جیٹ کو اب ریڈ کلر لوں گی میں دوسری آئیس پیلٹ سے لوں گی میری پیلٹ سے ٹوٹ گئی تھی اوپر سے اس ویجا سے بس جو بھی ہے یوز تو ہو رہی ہے کم سے کم میکپ بھی ٹھیک ہے اس کے اندر تو ریڈ کلر جو ہے وہ میں جو ہے آئی بول جو ہے ان کے اوپر اپلائے کروں گی دونوں آئیس کے اوپر اچھے سے اپلائے کر لوں گی اور اب اسے پریش کے مویرے سے بلینڈ کروں گی تاکہ ہمارے میکپ دونوں اچھے سے بلینڈ ہو جائے آپ نے میکپ کو کرنے کے بعد بلینڈ اچھے سے کرنا ہے جتنی اچھی آپ کی بلینڈنگ ہوگی میکپ اتنا ہی اچھا آپ کا ہوگا تو بلینڈ کرنا بلینڈنگ کرنا ہی سب سے اس کی خاص بات ہوتی میکپ کرنے کی خاص طریقہ ہوتا ہے بلینڈ کرنے کی ہوتا ہے اب شروع کے کورنر پر جو ہے میں گرین کلر کا شیڈ ساتھ میں اپلائے کر رہی ہوں اور دونوں کپ میں بلینڈ کر رہی ہوں تک کہ میں کپ اچھے سے آپ اپس میں مرج ہو جائے اور کورنر پر جو ہے میں لائٹ جیسے بلیک شیڈ دوں گی تاکہ بلیک کا کلر بھی الگا سا سٹچ ہو جائے اس کی ساتھ سٹچ کروں گی اس تب بلیک شیڈ ایک پیاری سی آئیس بنے گی ہے ہماری دونوں آئیس پہ ایک ترہی ہم نے اپلائے کرنا ہے بلیک شیڈ کو جتنے ہمیں نیڈ ہیں ہم نے اتنا آئیس میں لگانا ہے جتنا مجھے ضرورت تھی میں نے اس حساب سے اتنا ہی لگایا ہے دیکھیں آپ دونوں آئیس پہ میں نے اپلائے کر لیا ہے لیشیڈ کو اب شیمر جو ہے ریڈ کلر کا شیمر کلر جو ہے وہ ملوں گی اور ریڈ کلر کی آئیس پہ اس کو اپلائے کر لوں گی تاکہ نیچے ہمارے گرین اور ریڈ کلر دونوں تھا اور اوپر ہم نے صرف ریڈ کلر کا شیمر دیا ہے اس سے ایک لک پیارا ساتھا نیچے سے ہمیں ڈبل کلر کے شیڈ نظر آتے ہیں جو ہے براؤنڈ شیڈ سے ہی آئیس کے نیچے ہی میکپ کر لوں گی تاکہ ہمارے آنکھ آئیس بڑی بڑی دیکھیں وہ واضح ساف ستری نظر آئے اور میکپ اچھا شیڈ آپ کو دکھائی دیں آپ اس میں اس کو بلینڈ کر لینا ہے آپ نے کورنر کے ساتھ ہی شایئے آپ براؤنڈ شیڈ سے بھی کر سکتے ہیں پنک شیڈ سے بھی کر سکتے ہیں آپ کو شیڈ بسند آپ اس سے کر سکتے ہیں میکپ میکپ گر چکا تھا اور زیادہ فیس پورٹ لگانے کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ ہمارے میکپ گر جاتی ہے تو ہم اس سے براؤنڈ سے آسانی سے دیسٹ آؤٹ کر سکتے ہیں اور آرام سے ہٹ جاتی ہے اب کورنر پر ہائیلیٹر واپس اپلائے کر رہی ہوں کورنر پر میں اپلائے نہیں کیا تھا پہلے اب اپلائے کر رہی ہوں اب شروع میں بھی اپلائے کر سکتے ہیں بعد میں بھی اپلائے کر سکتے ہیں کوئی بھی براؤنڈ جو پتلا سا بریش ہو فنگر کے مدد سے بھی آپ کر سکتے ہیں اب میں اپلائے کروں گی لینر کو اپنے اپلائے کرنا ہے کورنر بھی اچھے سے بنانا ہے ہم نے دونوں آئس پر لینر پہلے میں اپلائے کر لوں گی لینر کو اپنے بہت اچھے سے پھلائے کرنا ہے اگر آپ بیگنئر آپ ٹھیک سیک رہے ہیں تو اس کو اٹھا ہام رجاز کی آپ کو اپلائے آئیس اچھے اپنا سکتے اٹھا ہم دونوں نے اپنے Okay بنا کہ دکھاؤں ہیں دوسری آج جو ہے آپ نے اس طرف سیم دونوں کو آئیس کو بنا لینا ہے آئیس کھول کر ہم نیچے کونر اس لیے لیتے ہیں تو تک کہ ہمارے کونر اچھی سی ایک آئیس نظر آئیس کی نیچے بھی اپلائے کروں گی جو ہمارے آئیلیش آئیس کی نیچے والے ہیں اس پھر بھی ہم اچھے سے رامنام سے لگا لیں گے پیادی سی آئیس لگتی ہے اور بڑی 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 دکھائی دیتی ہے اب دونوں پہ میں اچھے سے اپلائے کر لیا تھا اب دوبارہ سے تھوڑا سا کونر کو جو ہے میں مرچ کر رہی ہوں اپس میں آپ دے سکتے ہیں کتنے اچھے سے ہم نے اپلائے کر لیا ہے اوالکس جو میں نے فیس پرڈو دوبارہ سے اپلائے کیا ہے اب جو ہے میں کنٹرول کر رہی ہوں پتلے فیس کو موٹا دکھانے کے لیے ہم کنٹرول کو جو ہے گال سے نوز کی طرف لے کر جائیں گے تک کہ ہمارے جو پتلہ فیس ہے وہ ہمارے تھوڑا موٹا موٹا دکھائی دے اور جو موٹا فیس ہوتا ہے تو اس کا جو ہم کنٹرول کرتے ہیں وہ ہم کان سے لے کر اپنے جو ہے لپس تک لے کر آتے ہیں تک ہماری جو فیس پتلہ سے دکھائی دے تو میں جو ہے میں نے کنٹرول جو ہے گال کا کر لیا ہے اب نوز تو کر رہی ہوں اور اب ہی کنٹرول کو جو ہے بلشن کے ساتھ ہی میں اس کو مرچ کروں گی تک ہی اپس میں مکس ہو کر ایک اچھے سے جو ہے فکس ہو جائے تو ہمارے جو ہے کنٹرول کے ساتھ بلشن 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 سے لگ گیا ہے اس طرح کرنے سے ہماری جو کنٹرول ہوتی ہے اس کی رائن جو ہے وہ چھپ جاتی ہے پر ایک پیارا سا فیس جو ہے جسے فیس کا کٹ ہو دکھائی دیتا ہے اب جو ہے میں مسکارا آئیلیش یوز کر رہی ہوں آئیلیش آپ جو بھی موجود ہو آپ جو یوز کرتی ہیں آپ وہ لگا سکتی ہیں اچھے سے بٹھا دینا بٹھانے کے بعد سکھنے کے بعد اپنے آئیس کو کھولنے تو بہتر ہے کیونکہ اچھے سے آپ کی لیش جو ہے اپلائے ہو جاتی ہے تو میں نے آئیلیش لگا کر چھوڑ دیا تھا اور اب جو ہے لیپس جو ہے لیبیسٹک لگا رہے ہوں لیپس کی پہلے شیپ بنا رہی ہوں تک کہ جو ہے شیپ بن جائے اور اس کے بعد جو ہے لیپس جو ہے لیبیسٹک اپلائے کرنا اور اس سے بہت ہی پیاری شیپ آتی ہے آپ کی لیپس کی بریش کی مدد سے آپ اچھے سے پہلے اپنے جو ہے ہونٹو کی لین بنا لیں اور اس کے بعد جو ہے لیپسٹک آپ اپلائے کر لیں ہم نے جو ہے بچے سے لیپسٹک جو ہے اپلائے کر لی ہے جو کلر آپ کو یوز کرنا ہے آپ کو کلر لگا سکتے ہیں جو پسند ہے اب جو میں ہائیلائٹر یوز کر رہی ہوں ہائیلائٹر جو ہے میرے پاس یہ جو بھی ہائیلائٹر ہوا آپ وہ یوز کر سکتے ہیں جو ہے کہ کی لیٹر ہے وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں تو ہمیں چکز کی جگہ جو ہے اس کو ہائیلائٹ کروں گی اور نوز کو ہائیلائٹ کروں گی اور تھوڑی سی لیپس کو ہائیلائٹ کروں گی جو جگہ ہم نے ہائیلائٹ کرنی ہے ہم نے انہوں جگہ پہ اس کو اپلائے کر لینا ہے اب ہم اسکارا لگا لیں گے ہماری میک اپ کا جو ہے پورا لگ اچھے سے ریڈی ہو گیا ہے بہت ہی اچھے سے جو ہے ہمارا میک اپ لگا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہے بیس کتنی پیاری ہماری جو ہے بنی تھی وہ فیس بک کتنے اچھے سے ایک گلو دے رہی ہے ملوکر آپ گر میں اچھے سے میک اپ لگ دے سکتے ہیں اب جو ہے میں ہیر کو جو ہے میں نے اس کو پھلے جو ہے کریم کر لیا تھا اور اب جو ہے کوئی جو ہے وہ بنا رہی ہوں جو آپ کو ڈیزین آتا ہے آپ وہی بنا سکتے ہیں اچھے سے میں میں پسا بھی جو ہے کوئی اور بندہ موجود نہیں تھا وہاں میں آپ کو جو ہے ہیر سٹائل بھی دکھاتی اب جو ہے ہمارا وہ فائنل لوگ جو ہم جس چیز پر ہم میک اپ کر رہے تھے اخوانی جو ہے سٹائل کا میک اپ کر رہے ہیں اور اخوانی سٹائل میں فل میک اپ کرنے کے لیے ہمیں سٹائل بھی ان کی طرح بنانا ہے تو میں جو ہے تھوڑی کوپر ٹکے بنا رہی تھی اور ماتھے پہ ٹکا بنا ہوں گی اور جو ہے آئیس ٹیک اونر پہ ٹکا بنا ہوں گی جہاں جہاں وہ لوگ بناتے ہیں ہم رفلی بنائیں گے ہم تو پکا پکا ہم نے بنانا نہیں ہے پر جو ہے اسی طرح ہوتا تاکہ پورا لوگ ہم نے کریٹ کرنا ہے ان کی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں پورا لوگ ان کی طرح کریٹ کیا ہے ہم نے کتنے اچھے سے تیار ہو گئی ہے اور فل اخوانی ڈریس اور فل اخوانی ہی لگ رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی میری ویڈیو کو اچھی لگتی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں جو نے نہیں کیا بیلی ایکن کو لازمی پرس کیجئے گا تاکہ میری ہار آنے والی نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے جب تک یہ لئے اپنا خیال رکھئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ موسیقی موسیقی